اوپو رینو ایٹ سیریز کا ڈیزائن بھی سامنے آگیا ہے سپیک شیٹ بھی ہمارے پاس کنفرمڈ ہے اور یہ جو سیریز ہے نیار نیکسٹ منتھ مطلب کہ مئی کے اندر چائنہ میں لانچ بھی کر دی جائے گی بھائی سمارٹ فون دیکھنے میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے لیکن اگر ڈیزائن کی بات کرے نا تو فون ڈیزائن وائز بالکلی سیمیلر لگ رہا ہے وان پلس ٹین پرو یا پھر وان پلس ٹین سیریز کے ساتھ یہاں پہ اسی ڈیزائن کو کافی ہے تک یوز کیا جا رہا ہے کیمرہ موڈیول کافی زیادہ ہیفٹی مطلب کہ بڑے سائز کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کو ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ ملے گا آن دی بیک باقی ہم سپیسیفیکیشن پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں انٹرنلز کی اینڈ ڈسپلی وغیرہ کی بات میں ہم لوگ کیمرہ والی سائٹ کے اوپر بھی جائیں گے بھائی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا فلیٹ فریم والا ڈی ڈسکٹنگ کر رہا ہوتا ہے ہمیشہ نائنٹی ہرڈز ہی دیتا ہے تو بھائی یہاں پہ آپ کو اس ٹائم کے اوپر ون ٹوینٹی ہرڈز کی سپورٹ مل جائے گی جو کہ اب بلکل ضرورت بن چکی سی اوپو کے بہت سارے فون کے اندر ہم آل ریڈی نائنٹی ہرڈز کو دیکھ چکے تھے یہاں پہ آپ کو ٹینٹی پی کی ریزولیشن بھی مل جائے گی ون ٹوینٹی ہرڈز کا ڈیفریش ڈیٹ بھی مل جائے گا اب مطلب کہ � مل جائے گی یہاں پہ سویج ٹائپ اور ریم ٹائپ کافی زیادہ لیٹس لگائی جائے گی لپی ڈی ڈی آر فائیو ایکس کے آپ کو ریم ملے گی چونکہ اگزیکلی لیٹس اور فلیکشپ لیول کی ہونے والی ہے اور یو ایف ایس 3.1 ٹائپ کے آپ کو سٹوریج ملے گی جو کہ اگین کافی زیادہ پلس پوائنٹ اور یہ والی سٹوریج ٹائپ میں فلیکشپ فون کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایک ایمپروومنٹ والی چیز میں نظر آ رہی باقی پروسیسر کی بات کریں تو بھائی رینو ایٹ سیریز کے اندر ایک سمارٹ فون ایسا آیا گا جس کے اندر آپ کو سنیپ ریگن سیون جین ون کا پروسیسر ملے گا اور پرفارمنس وائز اگر بات کریں تو بھائی آکٹاکور چپ سیٹ ہوگا اور آپ کو جو جی پیو ملے گا وہ ملے گا ایڈرینو سکس سکس ٹو کا نیا پروسیسر ہے ویسے جب بھائے گا یہ پہلا فون ہی ہونے والا ہے اس چپ سٹ کے ساتھ تو تب اس کی پرفارمنس کم آئیڈیا ل باقی ایٹ جین ون سے تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ ضرور ہوگا بکوز جنریشن تھوڑا سا پیچھے ہے اس سے مدر نمبر وائز تھوڑا سا پیچھے ہوگا بٹ سٹیل یہ پرفارمنس کافی زیادہ اچھی دیکھنے کو مل جائے گی اور ایک اور پرفارمنس آنے والا ایسی سیریز کے اندر جو کہ رینو ایٹ سیریز کا ہی میمبر ہوگا جو کہ میڈی اٹیک ایٹ تھاؤزنڈ سیریز کا کوئی پروسیسر لے کر آئے گا یا ہوگا وہ میڈی اٹیک دیمنسٹی ایٹ تھاؤزنڈ یا پھر ایٹی ون ہنڈرڈ بٹ بھائی دیکھیں گے جب سمارٹ فون آ جائے گا بٹ سنیپ ڈائگن سیون جین ون کا جو پروسیسر ہے نا یہ والا سمارٹ فون ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ کنفرمڈ ہے اب بات کر لیتے ہیں فونڈ کی کیمرہ سیٹ اپ کی بھائی یہاں پہ آپ کو ملے گا سونی آئی ایم ایک سیون سکس سکس کا سینسر جو کہ آتا ہے پچاس میگا پکسل کا سینسر اور یہی کیمرہ سینسر آپ کو ریالمی نائن پرو پلس کے اندر بھی ملے گا جو کبھی پچیس تاریخ کو پاکستانی مارکٹ کے اندر اویلیبل کرا دیا جائے گا اور یہ والا جو کیمرہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر آپ کو او ایس کی سپورٹ بھی مل جائے گی ای ایس کی سپورٹ بھی آپ کو مل جائے گی مطلقہ آپ نائٹ موڈ کے اندر فوٹوز وغیرہ بنانے کے شوقین ہو تو آپ کو کافی زیادہ بیٹر کالیٹی یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی آٹھ میگا پکسل کا ایک الٹر آوار بھی مل جائے گا باقی آن دی فرنٹ سائیڈ اگین یہاں پہ آپ کو تھرٹی ٹو میگا پکسل کا سیلپی کیمرہ ملے گا جو کہ کافی اچھی سیلپیز آپ کو پروائیڈ کر دے گا تو کیمرہ وائز یہ سمارٹ فون انٹرسنگ ہوگا میگا پکسل کافی کم ہے لیکن بھائی انٹرسنگ اس لیے ہوگا بکاوز اوپو کی اپٹیمائزیشن کافی زیادہ مزے کی رہتی ہے اب ہم بیٹری اور فاس چارنگ وغیرہ کی بات کر لیتے ہیں پورٹی فائی وان سمارٹ فون دیکھنے میں کافی انٹرسنل لگ رہا ہے جب سمارٹ فون آ جائے گا مہی ہے جون کے مہینے میں یہ سمارٹ فون چائنیز مارکٹ کے اندر لانچ ہوگا اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے نا اگر اس تک یہ سمارٹ فون پاکستان میں تو نہیں آنے والا ہاں گلوبل مارکٹ میں اس فون کم پہلے ضرور دیکھ لیں گے باقی سمارٹ فون کے بارے میں آپ کے کیا اپینینز ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ سمارٹ فون پرائسنگ کے لحاظ سے تھو� اور ڈالر کا ریٹ کافی عجیب چل رہا ہے اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ سم ہاؤ سیونٹی کے راؤنڈ آباوڈ یہ سمارٹ فون آ جائے گا اب بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ